موسیقی ناظرین آپ کی پسندگی پروگرام سچ کا سفر ہے کے ساتھ بردہ جروم سوہیل اکمنت و اپھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آدھا برس کر رہتے ہیں سلسلہ وہی پرانا ہے آسارہ اکدیمہ کے حوالے سے انجیل مقدس کی جو شہادت ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے اور میں ریسرش کر رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ سوالات کیا ہیں جو موجودہ دور میں جو سکولرز ہیں وہ جو ایماندار نہیں ہیں ان سکولرز کی بات کر رہا ہوں وہ مسیحت پر کیا اعتراضات اٹھا رہے ہیں جروم بھائی مجھے ایک آرٹیکل پڑھنے کا اتفاق ہوا اور اس میں سکولر ہیں انہوں نے نیشنل جیویرافک پر اپنے انٹریو میں یہ کہا کہ جب ہم آرکیالوجی کی بات کرتے ہیں تو جو انجیل مقدس ہے اس سے ہمیں کوئی ہلپ نہیں ملتی ہیں انجیل مقدس میں جو چیزیں جو باتیں درج ہیں وہ آرکیالوجی اس کو پروو نہیں کرتی اسی طرح ایک اور سکولر ہے ان کا نام ہے میں پڑھ لیتا ہوں اور انہوں نے بھی ایک چینل پر بات کی تھی گونر سیمیلسن ان کا نام ہے اور یہ یونیورسٹی آف گوتنبرگ سویڈن میں سٹڈی کر رہے تھے اور انہوں نے دوہزار دس میں جو بات کی انہوں نے کہا کہ جناب مسیح کی جو سلیب ہے اس کے حوالے سے ہمیں کوئی شہادت آرکیالوجی یا اس طرح کی کسی بھی تاریخی اس سے نہیں ملتی جو انجیل سے باہر ہے لیکن ابھی ہم ان پر بات نہیں کریں گے صرف انٹرڈکشن میں یہ بات کی کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اس سلسلے کو شروع کریں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آج کے موجودہ دور میں بھی لوگ سائنس کے ہلپ سے مدد سے مسیحت کے جو بنیادی عقائد ہیں اس کے بارے میں جو شہادتیں ہیں تاریخ میں محفوظ ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں تو اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہم دیکھیں اسی ڈسپلن کو جس کو لوگ اپنے لئے استعمال کرتے ہیں اس کو رد کرنے کے لیے دیکھیں کہ کیا واقعی وہ انصاف کرتے ہیں اس ڈسپلن سے تاثب ہے یا بغیر تاثب کے کرنے تو یہ آپ کے سامنے ہیں ہمارے کچھ سوالات رہے گئے تو پچھلی کس میں جو ہم بات کر رہے تھے تو کیسر اگستس کے بارے میں بھی لوگوں نے کہا پہلے بھی آپ بات کر چکے ہیں لیکن پھر بھی ہو چاہتے ہیں کہ آثار قدیمہ کے حوالے سے کیا ہمیں مدد ملتی ہے کیسر اگستس کے حوالے سے سوئلس سے پہلے کہ میں کیسر اگستس پر بات کروں میں ناظرین کو یہ ایک چلی بتانا چاہتا ہوں ناظرین آپ دیکھیں کہ یہ باتیں ملکل چھوٹی چھوٹی ہیں مگر یہ انجیل کی صداقت کو مطلب یہ نمائے کرتی ہیں آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ بنیادی طور پر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں یعنی اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آرکیالوجی ہیلپ نہیں کر رہی مطلب بائیبل کی صداقت کو آیاں کرنے میں ہیلپ نہیں کر رہی تو وہ بہت ہی غلطی پر ہے اس لئے کیونکہ اتنی آرکیالوجیکل ایویڈینسز ہیں اتنی ایویڈینسز ہیں کہ انسان جو ہے اس پر یقین کیے بغیر رہ نہیں سکتا کہ انجیل جو ہے وہ صادقاتی ہر دور میں ہر طرح سے صادقاتی تو جہاں تک اگر اگستس کا مطلب با ذکر آتا ہے تو ان کا جو پورا نام ہے گیئیس یعنی کہ جولیس سیزر سے میں تو بھی تھوڑا سا ٹائٹل لیا ہوا گیئیس جولیس سیزر اگستس تو جو اگستس ہے اکٹیویس ٹھیک ہے تو یہ جو مطلب یہ جو اگستس لفظ جو ہے وہ ٹائٹل ہے اور اس کے معنی ہیں گریٹ میجیسٹک یا اس طرح کی چیز ہمارا مہینہ بھی سی نامتی ہے راجست کا اگر ہم یہ مطلب یہ دیکھنا چاہیں کہ اپارٹ ٹروم بائبل اس کی کوئی ایویڈنس ملتی یا نہیں ملتی تو صرف ریٹن ایویڈنس نہیں ملتی مطلب مجھے جو چیز بہت اٹریک کرتی ہے وہ کوئی انسکرپشنز ہوں کچھ ایسے پرانے پتھر ہوں کچھ کوئنز ہوں وہ آپ کے لئے کچھ چوئیس نہیں چھوڑتے اور آرکیالوجیس جب اس کے پر ریسرچ کرتے ہیں تو وہ آرکیالوجیس کوئی عام لوگ نہیں ہوتے وہ ہماری طرح ریسرچ نہیں کرتے وہ تو چیز کی جان کو آ جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ جیسے میں نے پیشلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ جس پر کمران ٹیکس دسکاور ہوا تو کمران ٹیکس کی اس کی ڈیٹنگ کرنے کیلئے کابن فورٹین جو ہے وہ ٹیسٹ ہوا اس نے یہ بتایا اس ٹیسٹ سے یہ ثابت ہوا کہ غالباً اس کی جو ڈیٹ ہے وہ دو سو اور تین سو کبلس مسیح کے کہیں درمیان میں ہے یعنی دو سو کبلس مسیح پلس مائنس سیونٹی آپ کر لیں یہ ڈیٹ اس کی بتائی گئی صرف یہی ٹیسٹ نہیں ہوا پھر انگ ٹیسٹنگ ہوئی یہاں تک کہ جس چمرے سے وہ بنا تھا اس کو بھی انہوں نے ٹیسٹ کر کے یہ بتا لگایا کہ کسی خاص بلڈ لائن سے یہ چمرے کا یعنی کہ ایک ہی ایک ہی بلڈ لائن سے وہ لیا جا رہا ہے چمرہ پرابلی کسی خاص کاف سے مطلب کاف جو لیدر ہے وہ اس کا وہ بنایا ہو گیا تھا تو دیفنیٹلی وہ چوز کیا ہو گا انہوں نے کہ وہ سفائیب دیر تک کرے اس کے پیچھے مجھے جو پاپرس نظر آتا وہ ایک ہی نظر آتا ہے تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ کر یہ اندازہ لکھاتے ہیں کہ آرکیالوجیس ایسے ریسرچ نہیں کرتے کہ میرے اببہ نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے تو اب میں ماننوں کہ یہ ٹھیک ہے وہ ایسے نہیں کہتے ہیں اور ایک بندے کے اوپر بھی نہیں بہت ٹیم ہوتی ہے ان کی جو کام کر رہے تھے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان کا ریسرچ کرنے کا طریقہ تھوڑا سا لگ ہے اسے میں شروڈنلزم سے پوچھتی تھی تو میں نے کہا تھا دیکھیں گوڑ is an axiom ہم دونوں چیزیں suppose کر سکتے ہیں that he does not exist یا he exists اب یہ کہ اگر میں یہ کہتا ہوں he does not exist اور پھر analysis اپنا کرتا ہوں اور آخر میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ میں نے جو پر axiom suppose کیا تھا وہ غلط ہے تو پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ مجھے یہ لگانا چاہیے تھا کہ he exists اصولاً کرنا بھی چاہیے اگر آپ یہ کر کے اس طرح سے شروع کر رہے ہیں تو پھر کرنا بھی چلے جاری دکھئے تو بات یہ ہوتی ہے صرف کہ ہمارا research کرنے کا طریقہ ان کی research پر believe کرنا چاہیے تو کیسے رگستیس کی جب ہم مطلب تھوڑی history میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ترکی کے ایک museum ہے یاوک museum اس کا نام ہے اس میں آپ کو ایک inscription ملتی ہے یہ screen پر دکھا دیں گے بھاری بالکل وہ دکھا دیں گے اور وہ inscription ملتی ہے جس پر انہوں کی autobiography لکھی بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ذکر بھی یہ ہے کہ انہوں نے بے شمار مردم شماری کروائی تو یہ جو ہم مردم شماری پر جھگڑتے رہتے ہیں آپ اس میں کہ سب یہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو یہ definitely جو ہے آپ اس کی جو اس کو date back کر کے اس کی archaeological evidence دیکھ کر آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ how true is the bible کہ bible میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھی ہیں جن پر ہم شاید غور بھی نہیں کرتے وہ اتنی ورط رکھتی ہیں اتنی ورط رکھتی ہیں ہم اسے خدا کا کلام اسی لئے کہتے ہیں کہ خدا اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں ڈال دیتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ہمارے لئے کیا کر سکتے ہیں وہ ہمارے ایمان کی بنیاد بن جاتی ہیں تو ہمیں وہ inscription ملتی ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیسر اگستس نام کا ایک ظاہرہ بادشاہ تھا اور بہت بڑے نام کا بادشاہ تھا اور اس نے اتنی مرد میں شماریاں کروائیں اور وہ پوری اٹو برگرافی مل جاتی ہے اس کے مل جاتی تاریخ ہمیں مل جاتی اور یہ پھر کہ جو لکھا وہ انجیل امکدس میں وہ غلطی سے مل جاتی ہے غلطی سے مل جاتی ہے آگے چلیں انجلیس سوال بھی طرف چلیں ٹھیک اچھا جنبی دوسرا سوال جو ہے وہ جو ہم حضرت مطی کی انجیل میں اس کے جب مطالعہ کر رہے تھے چوتھے پانچ میں بعد میں جو جنبی مسیح کی گفتگو ہے اس میں ایک بات ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی دائنیاں کیا دائنہ ہاتھ آپ کو اس کی ویسے آپ جہنم کی آگ کی نظر ہو رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کو کار دیں تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کیا بزاری بات ہے بلیڈنگ کے چانسز ہیں کارٹنے کا عمل ہے کیا ہر آدمی کو یہ اجازت ہے اور تو جہنم تو ادھر ہی بن جائے گا اگر وہ کارٹے پھریں گے تو اور عذیت میں جانے کا لیکن ساری باتیں ایک طرف کر کے میرے ذہن میں جو بات آئی کہ ایک سسٹم موجود دکھائی دیتا ہے جو علم جراہی ہے اس پر عمل کرنے کے لئے کچھ تو موجود ہونا چاہیے کہ جب کرائیس نے یہ بات کی ایسا ہو رہا ہوگا بائبل میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب جنگیں وغیرہ ہوتی تھی تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو بادشاہ تھے ان کو واپس لے جاتے ہیں کیمپ میں اور ان کے وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں میں بتایا تو نہیں جاتا لیکن پتا چلتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا تو لگتا ہے ایسے کہ یہ جراہی کا عمل ہوتا ہوگا پہلی صدی میں فلسطین میں جو کرائیس نے بات کی تو کیا واقعی ایسا ہو رہا تھا یا فیک بات ہے یعنی اس کو اگر اعتراض کی شکل دے دی جائے تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ کرائیس نے جب کہا کہ تمہارا دائنہ ہاتھ اگر جو ٹھوکر کھلائے تو اسے اپنے آپ پاس سے کاٹ پھیک تیرے لیے جو ہے وہ وہاں داخل ہونا جو ہے جنت میں داخل ہونا اس کے بغیر بہتر ہے اب یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک مثال کے طور پر دیا گیا ہے مگر اگر اس کو ایک اعتراض کے شکل دی جائے تو اعتراض کچھ یوں بنتا ہے کہ صاحب اگر امپیوٹیشن ہو نہیں رہی تھی تو آپ کو مثال دینے نہیں سی کیونکہ یہ تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاتھ کٹنا آپ نے مطلب وہ اس تاریخی زبان استعمال کرتے ہوئے کہا ہے اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ مطلب آپ سچمچ اپنا ہاتھ کٹ دیں مگر کسی بھی مثال کو دینے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ کوئی تو ہونا چاہیے تو بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں مجھے اس بات کا انتاظہ ہے کہ کوئی بھی اس کو خلط نہیں لیتا مگر پھر بھی اپنے لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس کو سمجھ لیں اور اس کی بات اس کی وضاحت کرنے میں ان کو کچھ جو ہے وہ دقیقت نہ ہو اور تو میں امد کیمے جو جا رہا تھا وہ یہ کہ دیکھی آیا جب مسیح نے کہا کہ تمہارا دانہ ہاتھ اگر تمہیں جو ہے ٹھوکر کلائے تو یہ بلکل وہی انتاظ ہے کہ جب کوئی بچہ بہت بوری حرکت کر دیتا ہے تمہوں سے یہ کہتی ہے کہ تمہاری جگہ تمہیں ایک پتھر پیدا کر لیتی تو اچھا تھا اب یہ نہیں کہ ان کو پتھر پیدا کرنے کا شوق ہے مطلب بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ تم تو نہ ہی ہوتے تو اچھا تھا اب یہ کہنا ہے کہ میری تو اولاد ہی ہوتی تو نہ ہوتی تو اچھا تھا یہ کہنا بلکل خدا پر جو ہے وہ الزام لگانے والی بات ہے اور یا خدا سے ناراضگی پر لگانے والی بات ہے تو اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے خواتین یہ کہتی ہیں کہ تمہاری جگہ تمہیں پتھر یعنی اولاد تو میری ہوتی اس کا تو میں شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے اولاد دیئے مگر تم نہ ہوتے تو اچھا تھا ان اولادوں میں سے تم نہ ہوتے تو یہ ایک اندازہ بات کرنے کا تو یہ تو ہماری سمجھ میں آ رہی مگر یہ کہ کمال کی بات یہ ہے کہ چونکہ مسیح نے جب یہ مثال دی تو اس کے بیگراؤنڈ میں اگر آپ کو لیٹرلی بھی لیتے ہیں تو ایمپیٹیشن کا عمل ہو رہا تھا آپ جی ریکھیں کہ آپ ایجپشن ٹرومز میں تو میں نے مطلب کہہ دیں گے مطلب اپنی ٹیم سے کہ وہ دکھا بھی دیں یہ آرکیولوجیکل ڈسکوریز جو ہیں ہمیں پروسٹیرک لیمز اور پروسٹیرک مطلب آپ سمیں فنگرز اور اس طرح کی چیزیں ہمیں ٹومز سے ملی ہیں ایجپشن ٹومز سے ملی ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایمپیٹیشن بھی ہوتی تھی اگر کسی کا حاج جنگ میں ضائع ہو جاتا تو دیفنیٹلی کوئی نہ کوئی علاج تو تھا اس کون کو بند کرنے کا جو بہہ رہا تھا اس کون کو بند کرنے کا بھی علاج تھا اور پھر ایمپیٹیشن کے بعد جیسے زہر بھیل گیا آپ نے ایمپیٹیٹ کر دیا اس کون کو روکا اور اس کے بعد دیفنیٹلی جب آپ کو ٹرسٹیرک لیمز وغیرہ یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی علم جرائی جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور جو ایمپیٹیشن کا عمل ہے وہ ہوا کرتا تھا یہ تین ہزار سال پرانی بات میں بتا رہا ہوں یعنی جب آپ ایمپیٹیشن کو دیکھتے ہیں جنابی مسیح سے پہلے تو یہ مطلب نئی چیز نہیں تو ایمپیٹیشن ہو رہی تھی تو یہ ہم دکھا دیں گے اس کے مطلب پاکہ مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے لیکن میرے ذہن میں جو سوال ہی آیا تھا کہ لوگ اکثر ہمیں برن آباس کی انجیل کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ مسیح ہیں آپ یہ انجیل بھی تو پڑھیں اس کے بارے میں آپ اپنے ایمان کے بارے میں کہتے ہیں اس انجیلوں جو باتیں لکھیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اس کی نہ صرف یہ کہ سائنٹیفکلی اس کو دیکھتے ہیں جو ہم ان کا انٹرنل سٹرکشر دیکھتے ہیں جو لینگویج استعمال ہی اور جو ریفرنس انہوں نے دیئے چیزوں کے اور جو غلط کی غلط کی ایسی غلطیاں جو ہے ایک وہاں پر لکھنے والا آدمی نہیں کر سکتا جسے پیشلی پروگرم میں اگر کس نے مرور پروگرم دیکھو تو انجیل برنباز جو ہے اس کے اندر لا تعداد غلطیاں ہیں اور وہاں کا رہنے والا مخامی انسان جو ہے وہ ایسی غلطیاں کر نہیں سکتا اگر برنباز نہیں رہی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے آثار قریمہ سے ہلپ نہ لیے ہوتی یہ علم موجود نہیں ہوتا تو آج ہم برنباز کی انجیل پر عمل کر رہے ہوتا ہے میں کوئی فرق نہیں پڑھتا اور نہ ہی کبھی پریشان نہیں ہوتی یہ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو ہوں پہ اگلا سوال جو ہے وہ حضرت لکہ کی انجیل میں اس کے تیسرے بار میں بہت سارے نام درجے ہیں اور امی جو سب سے زیادہ جس نام پر اعتراض ہوا ہے وہ ابلینے کے لسانیاز کے اوپر ہوا ہے اور وہی اس پہ بھی اعتراض ہے کہ اس کے زمانے میں مردم شماری بڑا رکھا تو اس کے بارے میں جو آثار قدیمہ ہیں وہ کس طرح سے انجیل مقدس کی صداقت پر شاہد ہے مطلب یہ دیکھیں کہ اعتراض لوگوں کو کرنا اس ویرے سے نہیں چاہیے کیونکہ لوگوں کو علم نہیں ہے کہ انجیل جو ہے اپنے آپ کو کیسے ثابت کرتی ہے مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب سے میں بات کر رہا تھا تو مجھے کہنے کہ ایسا کچھ لکھا ہوا ہے بائبل میں کہ یہ خدا کا کلام ہے اور یہ اپنی حفاظت خود کرتا ہے یہ بات سنو ایک مجھے بات بتاؤ آپ دیکھیں کہ بھی جنگل میں شیئر کو آپ نے دیکھا ہے اس کا نام کافی ہے یہ بدانے کے لئے کہ اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے تو شیئر اپنی حفاظت خود کرتا ہے یہ میں آپ کو آیات دکھا سکتا ہوں بے شمار آیات دکھا سکتا ہوں بائبل میں سے جہاں لکھا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے یہ میرا کلام ہے یہ میرا کلام ہے اور یہ کہ جو اس میں کچھ ردو بدل کرے گا میں اس پر وہ تمام آفتیں نہ ہوگا جو میں نے مستریوں پر لائے تو میں نے کہا میں نے کسی کو ایسی آفتوں سے مرتے دیکھا نہیں ہے اس کا مطلب اب تک ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں دکھائی جا سکتی ہیں مگر بائبل اپنی اتنی طاقت رکھتی ہے اپنے اندر کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے اور جگہ جگہ سے آپ کو اتنی ایویڈنس ملتی ہے کہ خدا آپ اس بات کیلئے عذر نہیں چھوڑتا آپ کے پاس چوئیس نہیں رہتی کہ آپ انجیل کو مان لیں کہ وہ سچی ہے تو آپ دیکھیں لیسانیز کے بارے میں جب آپ نے کہا تو سیونٹین تھرڈی سیون میں آپ دیکھیں کہ یہ ریچرڈ پوک اپ نے دورک ٹیمپل میں ایک انسکرپشن پائی یہ دمیش سے پندرہ کنیومیٹر دور ہے یہ ٹیمپل جو ایک انسکرپشن پائی جس پہ لیسانیاز کا ذکر ہے اور نہ صرف کہ اس کا ذکر ہے بلکہ یہ بھی مل جاتا ہے کہ ان کا جو دور ہے وہ ایڈی ٹوئنٹی نائن کا ہے جو کہ ایکزیکٹلی ان کنسسٹنی بائی بیل کی کنسسٹنسی کے ساتھ ہے میرے صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اس کو کمپیر کریں اس انسکرپشن کے اوپر آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان کا دور جو ہے ایڈی ٹوئنٹی نائن ہے اب آپ اس کو بائی بیل کے ساتھ کمپیر کریں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتاتی ہیں تو یہ چیزیں ہیں اور پھر یہ کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں مطلب ایک ایسی شخصیت کا پیروکار ہے جس کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ توبہ کریں آسمان کی بادشاہ نزدیک آگئی پھر یہ حضرت پولوس رسول کے ساتھ ہیں قریبی ان کے بہت آخری وقت میں ساتھ رہے یعنی حضرت پولوس رسول کو سزائے موت ہوئی ہوئی ہے چانسز ہیں کہ ان کا سر کلم کیا جائے کیونکہ وہ رومن ہیں پھر اس کے علاوہ کلیسیا پر پرسیکشن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ کام کر رہے ہیں اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ یہ بیٹھ کے جھوٹ لکھیں گے پھر بھی کیوں لکھیں گے بھائی وہ جھوٹ اور پھر یہ کہ ہسٹری لکھتے وقت یہ چیزیں جو ہیں شاید ہم جس معاشرے کا جس کلچر کا حصہ ہوتے ہیں کسی کوئی عام نارمل بات کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد کچھ اور ہو لیکن اس میں تحریر کرتے وقت ہم اگر کسی کا ذکر کر دیں تو ہم اتنی ریٹیل میں اس کا ذکر نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہماری سٹوری کا حصہ نہیں ہوتا یا ہیرو نہیں ہوتا ہم فوکس کرتے ہیں اس پر جو ہماری سٹوری کا جس کے لیے ہم لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں لیکن جو دوسرے بیچ میں چھوڑے چھوڑے کردار ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے غلطی سے لکھا لیکن یہ کہ دیکھیں کہ ان کا فوکس کیا شخصیت تھی اور اس کے بارے میں وہ کیا تفصیلات دے رہے تھے کچھ کہنا چاہتے ہیں آگے سوال پر جنب بھائی اسی طرح اسی جو حصہ ہے حضرت لکا کی انجیل کا تیسرا باب اگر چاہیں تو پڑھ بھی لے حضرت لکا کی مارفت انجیل ہے اس کا تیسرا باب ہے پہلی چند آیات پڑھیں گے تیبیریس ایسر کی حکومت کے پندرے میں برس جب پنتوس پیلاتوس یہودیہ کا حاکم تھا اور حیردیس قلیل کا اور اس کا بھائی فیلپس اتوریہ اور ترخونی تسرکا اور لسانیس ابلینے کا حاکم تھا اور ہنہ اور کائفہ سردار کہیں تھے اس وقت خدا کا کلام بیابان میں ذکریہ کے بیٹے یوہنہ پر نازر ہوا یہ یہاں پر اتنے سارے نام ہیں اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس میں حضرت یوہنہ کی شخصیت پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر تیبریاس کا نام آیا یہ دوسرا بڑا نام ہے جو رومن ہسٹری سے پروو ہونا چاہیے لسانیس کا بھی رومن ہسٹری سے پروو ہونا چاہیے اور پھر اثار قدیمہ سے بھی آپ کیا کہتے ہیں کیا یہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں انجیل امکدس کا بلکل آپ دیکھئے کہ انجیل میں جو بات درج ہے پہلے تو وہ یہ کہ مسیح نے کہا کہ وہاں جو واقعہ درج ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کیا کیسر کو ٹیکس دینے ہوا لیے رواہ ہے کے نہیں تو یہ سوال مسیح سے پوچھا گیا اور جو رواہ سے وہی پوچھ رہے تھے اور اس وقت کے عالم بھی تھے دیفنیٹلی وہ لوگ تو کلی میں اس کے اوپر جو ہے ایک میسٹرون کو ایکسپرین کر رہا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ مطلب بیسر یہ کیا ہے مطلب کیا ہے اس کا تو میں کوئی کہہ رہا تھا جو مطلب ہمارے یہاں مطلب ایک فقہ ہے اس میں پائے جاتا ہے یہ اسٹائیب کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں دو آدمی سمجھ رہے ہوتے ہیں تیسرا نہیں سمجھ رہا ہوتا ہمارے یہاں ایسا دیکھنے میں ملتا ہے فقہ میں غیر مسیحوں کے فقہ میں اور بہت اچھے مطلب ان کے ہاں مطلب جو ہے وہ آپ سمجھ لیے کہ بہت اچھے سپیکرز پیدا کی ہیں تو اس کو غور سے درستہ سننا پڑتا ہے تو یہ ایک دو مطلب آپ سمجھ لیے کہ استادوں میں بات ہو رہی ہے تو مسیح نے اسے کہا کہ کسی کے پاس سکہ ہے مجھے سکہ دکھاؤ اب حیرت کی بات یہ کہ آپ کے پاس ایک سکہ نہیں تھا اچھے چلیں آپ کے پاس سکہ نہیں تھا یہ تو پسیبلٹی ہے تو یہ حویدہ اسکریوتی کے پاس تو ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ تو خسانچی ہے آپ نے کوشش یہ نہیں کی کہ یہ کہیں کہ یہ حویدہ اسکریوتی ایک سکہ دیجئے گا آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے ان کی طرف اشارہ کی اور ان سے کہا کہ کیا تمہارے پاس سکہ ہے یا کسی کے پاس سکہ ہے تو انہوں نے سکہ اپنے جیب سے نکال کے دیا بھائی یہ ہے لوگ تو پہلی چوٹ یہ تھی کہ صاحب ابھی مجھے ثابت یہ کرنا ہے کہ کیسر کے لوگ تو تم ہی نو یعنی تم ہی اس کے پٹو ہو تو ثابت کیا کرنا ہے تو بھائی طریقہ یہی ہے ثابت کرنے کا کہ چوری کا مال جہاں سے نکلتا ہے چور وہی ہوتا ہے تو سکہ تمہاری جیب سے نکلا ہے پہلی تو چوٹی ہے پھر مجھے نے کہا اس کے پر کس کی تصویر بنی ہے انہوں نے کہا جی اس پر جو ہے وہ کیسر کی تصویر بنی تو انہوں نے کہا بس جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو جو میرا ہے یعنی خدا کا ہے وہ خدا کو دو یعنی دو استادوں کے درمیان جب گفتگو ہو رہی ہوتی تو بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی مگر چونکہ ہمارے استاد جو ہیں وہ دسکورس انیلیسز پڑھاتے تھے تو وہ یہ ساری باتیں بتاتے تھے تو ہماری بھی کچھ سمجھ میں آنے لگا کہ دو استادوں کے درمیان جب بات ہوتی تو اسی طرح سے ہوتی کمال کی بات یہ ہے کہ وہ سکہ جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی وہ جو ٹیکس منی تھا اس کے اوپر جس شخص کی تصویر بنی تھی وہ یہ تبریاز تھا جس کا اپنے انڈی ذکر کیا ہے ایک طرف لیویا ان کی جو والدہ تھی ان کی تصویر بنی ہوئی تھی اس سکہ کے اوپر اور دوسرے طرف جو ہے ان کی اپنی تصویر بنی ہوئی مزید کی بات ہے کہ یہ قوم وہ ہے یورشلم میں جن کے بہت سے لوگ اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوئے تھے کہ یہاں پر رومن جو نشان ہے ایگل کا وہ نہ آئے جھنڈا نہ آئے اور یہودی جو ہیں وہ انہوں نے اپنے ایک سسٹم رکھا اور ٹکسال تھا جہاں پر وہ رومن سکھوں کو پگھلا کر دوسرے سکھے بغیر جو تصویر کے تھے اس کو حیکل میں استعمال کیا کرتے تھے اور جناب مسیح نے ان کو خوب پکڑا جب انہوں نے کہا تو میں جب ایسے آپ نے ان کی والدہ کا ذکر کیا کیا نام بتا رہا تھے لیویا لیویا کا تو شکل ایک طرف نہیں تھی دونوں طرف تھی دو شکلوں والے سکھے کو لے کر خود بیٹھے گیتے ہو آپ جاری رکھیں اب ناظرین کے لیے میں یہ ڈیوی ڈی گریفز کی کتاب ہے اور پیج نمبر it's 70 ٹھیک ہے نا تو تابیریس کے بارے میں لکھتے ہیں تابیریس 80.14-37 whose mother was famous لیویا is only once specifically mentioned in the new testament used to indicate the beginning of John the Baptist's ministry that is Luke 3.1 okay but he was the Caesar mentioned throughout the gospel and figured prominently in the life of Jesus in fact the silver denarius coin the tribute money the tribute penny ٹھیک ہے that Jesus refers to for the payment of taxes was imprinted in the image of Debit ٹھیک ہے تو آپ کتب کا مطالعہ کیا کریں وہ لوگ جو غیر مصیبی ہیں ان کو بھی میری یہ حضارت ہے کہ کتب کا مطالعہ کریں تھوڑا سا وقت نکالیں سچائی کو جاننے کے لئے important چیز یہ ہے ہم یہ ثابت نہیں کرنے جارہے بھائی کہ یہ خدا کا کلام ہے ہم یہ ثابت کرنے جارہے کہ کم سے کم سچ تو ہے یہ بعد میں decide ہوگا کہ یہ خدا کا کلام خدا کو ماننا اس کے کلام کو ماننا یہ ہر آدمی کی ایک personal choice ہے جب ہم کہتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں تو actually وہ application christian سے کی ہے حساب دین میں جو ہے جبر نہیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ سچ کیا ہے ہم یہ بھی نہیں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ christianity اپنا لیں christianity اپنانے کے بعد جو آپ کا حال ہونے والا ہے وہ ہم جانتے ہیں کیا ہوگا تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کب سے کہ اپنی اپنا ہے ہم کہہ رہے ہیں سچ کو دیکھ لیں بلکہ سیکرٹ کی سچ کو practice کریں enjoy کریں christ christ سے گفتو کرنے کی کوشش تو کریں وہ مرے تو ہے نہیں ہے نا ہم یہ تو قبر میں تو ہے نہیں وہ زندہ شخصیت اور آج بھی لوگوں سے ان کا کلام ہوتا تیبریس کا میں ایک حوالہ ہمیں ای تینک نہیں claudius ہے وہ اس کے اوپر بھی جا کے بات کریں کہ نیو تیسٹیمنٹ کے اندر بہت سے ایسے کردار ہیں جس کے بارے میں نہ صرف یہ کہ آثار قدیمہ کے دوسری شہادت سکھیں ہیں یا بست جو ان کے بنے ہوتے تھے مجز میں اس میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ صرف سر چینج کر دیا تھے باقی باڈی ایسے راہ کرتی تھی اس کے علاوہ بھی جو رومن ہسٹورین تھے وہ اپنی کتب کے اندر ان کا ذکر کر دیا کرتے تھے تو تابیریس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ جو کیپری کا جو جزیرہ ہے اس پہ رہا اور اس نے کرنے کے لیے انہوں نے نہ صرف یہ مسیحوں کو بلکہ اپنے رومن کو بہت زیادہ تنگ کیا ان کی زندگی کے بارے میں روم جو روم میں جو آرکیولوجیکل جو ڈسکوریز ہوئی ہیں اتنی شہادتیں مل جاتی ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ جو ایویڈنس ہیں کہ مجھے حیرانگی ہوئی جب میں اس آرٹیکل کو پڑھ رہا تھا اور وہ کہہ دے کہ دو ہزار دس میں مطلب ہمر تک انہوں نے پڑھ لیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے اور ان کو بلکل کوئی شہادت نہیں تو اس میں تاثب کیا رول پلئے کرتا میں یہ کہنا چاہتا یہ تاثب نہیں ہے لاعلمی تاثب لاعلمی سوئے دیکھو سچ کبھی کبھی جب آپ کسی کو سچ بتا رہے ہوں اور اس کو یہ ہو کہ اگلا سٹیپ قبولیت کا ہے پھر وہ درنے لگتا ہے یہ بلکل وہی ہے جب پینترس بلاتش نے کہا مسیح نے کہا جو حق کا ہے انہوں ہی سنتا ہے تو پینترس نے کہا حق کیا ہے میں اسے مبرہ کروں لوگ کو میں ہی کہا رہا ہوں کہ بھائی وہ سٹیپ آپ لیجیے آپ صرف سچ کو جانیے سچ کو جاننا تو آپ کا رائٹ بھی ہے اور آپ کے فرائز میں بھی آتا یہ دیکھیں سچ کو جانے بغیر تو لوگ ویکسن بھی نہیں لگواتے جب ساری انویسٹیگیشن کر لیتے اچھا میں ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ سکفت کو ختم کروں ہمارا وقت تو چلا اشارہ آگیا یہ جیسے آپ نے بات کی جب لوگ سچ کو قبول کرتے تو مسیح آپ سے آپ کی زندگی میں چینج کی بات کرتے توبہ کریں کہ خدا کی بادشاہ نزدیک آگیا زکائی کا واقعہ یہ ہے کہ جب خدا اس مسیح سے مل لیتے اور درخت سے ان کو نیچے اتار کر ان کے چھوٹے قد کو بڑھا کر دیتے تو وہ اپنے جتنا بھی انہوں میں ناجائز منافع کمایا ہوتا واپس کر دیتے تو میرا خیال ہے کہ مسیح کو قبول کر کے اپنے ناجائز جو منافع ہے اس کو واپس لوگوں کو کر دینا یہ ہمیں روکے ہوئے کوشش کرتے ہیں کام مشکل لگتا تو نہیں لیکن جناب مسیح جب آپ کی زندگی میں آتے ہیں تو سب چیزیں آسان ہو جاتے ہیں چھوٹی سی بات کے ساتھ پھر اگلے پروگرام میں اسی طرح موسیقی